اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوگاوان صدات ازداری یوٹیوب چینل آج ہم اس وقت محلہ بزار نوگاوان صدات میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب بیاز آلی جناب شویب رضا نوگاوی صاحب تو آئیے ان سے کوئی سوال کرتے ہیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کتنے سال سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں السلام علیکم آپ کے سوال کے جواب میں میں بتاؤں کہ جہاں تک مجھے پتا چلا کہ واقعہ گزرا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ والی بات پتا چل سکی کہ سن انیس سو بہتر سے میں نوحہ خانی اس لیول پہ کر رہا ہوں کہ انجمن یادگار حسینی نوگاوان صادات جانسٹ گئی تھی ٹریکٹر ٹرالی میں اور ٹرک میں تو وہ سن انیس سو بہتر رہا تھا جس میں ماسٹر منصور حسین مرہوم صاحب نے وہ مجھے سن بتایا تھا تو جب سے تو میں انیس سو بہتر سے نوحہ خانی کر رہا ہوں یعنی باہونوہ سال ہوتا ہے اکی آون تو ہو جاتے ہیں سال پورے اکی آون برس سے باقاعدہ نوحہ خانی کر رہا ہوں اس میں پھر یہ ہے کہ جو بااختیار مطلب وہ بچپن تھا اس میں امی ہماری میری استاد میری والدہ تھی وہ مجھے نوحہ یاد کراتی تھی لیکن بااختیار خود طرزیں بنا کے اپنے نوحہ پڑھنا وہ سن اسی کے اسی سے پڑھ رہا ہوں یعنی بیاریس سال تو ایسے ہو گئے اس کے علاوہ دس سال کا ٹائم وہ میرے بچپن چاہیڑ لوٹ کہہ لیجئے کوئی ایسی بات بتائیں جو آپ سے پہلے نہ ہوئی ہو اور جب آپ آئے ہیں اس کے بعد وہ شٹارٹ ہوئی ہو کچھ چیزیں میں نے یعنی مجھے مولا کی طرف سے ہدایت ہوئی اور وہ اسی کے میری زندگی ہے ازاداری کوئی شوق نہیں یہ جو نوہوں میں نوگاؤں میں جیسے جیسے روبائی کہا جاتا ہے حالانکہ وہ اصلاً تمہید ہے نوہے کی کہاں سے شروع ہوگا کیا بات شاعر نے کہنی چاہیے اس کو تمہید اصل میں وہ تمہید ہے جسے نوگاؤں میں روبائی کہا جاتا ہے یہ روبائی کا سلطلہ میں نے شروع کیا دوسری چیز یہ اور خاص بات اور کئی چیزیں ہیں لیکن دو خاص چیزیں بتاتا ہوں ایک تو روبائی کا سلطلہ مجھ سے پہلے کوئی کوئی ہوتا تھا لیکن وہ مستقل نہیں تھا لیکن مستقل والا سلطلہ میں نے شروع کیا میری وجہ سے پوری دنیا میں جلا گیا اور یہ ون ایک میٹر کا نوہا ون سائیڈ یعنی ایک ہی موضوع یہ نوہا میں یہ یہاں سے چلا گیا پاکستان اور پاکستان میں ندیم سرور صاحب نے سلطلہ شروع کیا تو پھر وہ ساری دنیا میں پہل گیا یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے شروع کی ہے مجھ سے پہلے نہیں تھی یہ میں نے شروع کی تھی اس کے بعد یہ دنیا میں چلی گئی یہ نوگاؤں کا فقر ہے بس یہ الگ بات ہے کہ مجھے اپنی کیسٹ بنانے کا شوق نہیں رہا اس وجہ سے لوگوں کو اور نہ نام کے پیچھے بھاگا ہوں تو اس لیے پتا بھی نہیں ہے لوگوں کو میں پوچھا ہے تو بتا دیا جیسے جیسے مہور رام آتا ہے ویسے آپ کو نئے نئے پڑھنے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے جیسے مہور رام آتا ہے آپ نوے کی تیاری کرتے ہیں نوہ لکھا جاتا ہے تو ان سب میں مختصر کتنا ٹائم لگتا ہے یہ یوں تو ایام اعزا یعنی پورے دو مہینے آٹھ دن میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ نئے نوہے پڑھانا پڑھتے ہیں کبھی کبھی شبیداریاں ہوتی ہیں ترہی اس میں پڑھانا پڑھتا ہے یا پھر اس کے علاوہ یہ ایمہ کی شہادت آتی ہے بیچ میں دو مہینے آٹھ دن میں چوتھے امام کی شہادت ہے امام صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت ہے یہ آربائین کا موقع ہے اس میں تو اس کے لیے نوہے تیار کرنا پڑھتے ہیں باقعی دا یعنی یہ ایام اعزا جنہیں پہلے دس دن جو اسے کہتے ہیں جس میں زور ہوتا ہے عزا داری کا اس کے لیے تو پورے سال ذہن مائنڈ اپ ہی رہتا ہے یعنی ہم آمادہ رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیا محرم کے لیے ہم سوچیں پڑھیں سنیں تو اس میں نئی بات شروع کریں مطلع بنا کے رکھتے ہیں میں خود شاعری کرتا ہوں تو اپنا کلام کہہ لیتا ہوں وہ سے نوہ خان خود شاعر نہیں ہے وہ موضوع بناتے ہیں یا مطلع کہیں سے کہلوا کے وہ پھر شاعر شورہ حضرات کو دیتے ہیں اس طرح سے بن جاتا ہے پورے ساری تقریبا یہ عزا داری کا سلسلہ ذہنی طور پر شکتا رہتا ہے عملا ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بلکل محرم قریب ہوتا ہے ذرہش کے مہینے میں زور ہو جاتا ہے کہلوانے کا طرزیں بنانے کا تو جن سے طرزیں بن جاتی ہیں خود جو لوگ جب طرز بنا جانتے ہیں وہ خود طرز بنا لیتے ہیں نہیں تو وہ دوسروں سے بلواتے ہیں نوگامہ صدات میں بہت بڑی گشت ہوتی ہے اور جو جلوس ہے وہ گلی محلے میں جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی لمبی جو گشت ہے اس میں آپ لوگوں کو مسلسل جائے نوہ پڑھنا ہوتا ہے نوے خانی کرنی ہوتی ہے وہاں پر بھی نوہ پڑھنا ہوتا ہے تو یہ جذبہ آپ کے اندر کہاں سے آتا ہے یہ اصل میں اس کے لیے کوئی خصوصی ایسے تیاری نہیں کیونکہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ یوسٹو ہیں تو وہ اب تو گشت جنہی پرانے زمانے کے حساب سے ڈبل ہو گئی ان کو محلے بڑھ گئے تو اس میں گشت بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ہمارے لیے سپورٹ یہ ہوئی ہے کہ نوہ خان آ گئے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ ایک زمانے میں برسوں یعنی کم سے کم دس بارہ سال ایسا تھا کہ ہم دو تین لوگ ہی تھے جو پوری گشت بھی پڑھتے تھے کھڑے ہو کے نوہ خانی بھی کرتے تھے اب تو ماشاءاللہ بیڑ ہے تو وہ بڑھ بڑھ حصے بڑھ دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک فلانوہ خان پڑے گا تو اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے لیکن یہ سلطلہ الحمدللہ نوگاوے میں ہے میں نے پوری دنیا میں میں نے ازداری کے حوالے سے محافل کے حوالے سے مجالس کے حوالے سے میں نے سفر کیے ہیں ایک چیز نوگاوے میں جو ہے وہ سب جگہ نہیں ہے آہ زیادہ تر جگہوں پہ نہیں ہے یہ جو یہاں گشت میں چلتے ہوئے جو ماتم ہے ماتم کا سلطلہ یہ صرف ہمارے یہاں ہے نوگاوہ سادات میں باقی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ خالی ایک کوئی نوہ پڑھا جاتا ہے آہستہ آہستہ ماتم کرتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ کسی خاص مقام چوک پہ کسی امام بارگاہ میں جا کے نوہ خانی ہوتی ہے وہاں نوہ خان پڑھتا ہے نوہ نوگاوے میں باقاعدہ نوہ خانی چلتے میں بھی ہوتی ہے باقاعدہ ماتم چلتے میں بھی ہوتا ہے اور چار گھنٹے پانچ گھنٹے کی وہ گشت ہے اس میں باقاعدہ مسلسل یعنی وہ چاہے کھڑے ہو کے ماتم ہو رہا ہوں اسی جذبے کے ساتھ اسی عقیدت کے ساتھ اسی جوش کے ساتھ آہ ماتم ہوتا ہے چلتے میں بھی اور نوہ خانی ہوتی ہے چلتے میں بھی ایسے نہیں کہ جیسے ایک کھڑے ہوگا کسی چوک پہ نوہ خانی ہو رہی ہو تو وہی پہ ہاں ایک فرق ہوتا ہے چلتے میں نوہ خانی کے لیے یہ ہے کہ لوگ جو سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں بس وہی سن رہے ہوتے ہیں یا لاؤڈ سپیکر سے کہیں دور آواز جا رہی ہے تو وہ سن لیا لیکن اپریسیشن یا وہ پورک ایٹموسفیر وہ کسی چوک پہ ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ سلام علیکم